ہلو ایوریون اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موڈلنگ کو جو کہ اس پرو نائنٹیڈی سپیچ سسٹم کا فاؤنڈیشنل ایلیمنٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے اگر آپ اپنی سپیچ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں اور ہینس اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں بیکوز یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پورے پروسس کو بہت زیادہ ایزی بنا دے گی آسان بنا دے گی حالانکہ یہ بہت زیادہ آسان چیز نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ محنت ریکوائیڈ ہے پٹ آفٹر آپ اس کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے یہ چیز آپ کے لیے آسان سے آسان تر بنتی چلے جائے گی اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک نیکس لیول تک لے کر جائے گی اور جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک فاؤنڈیشنل ایلیمنٹ ہے آپ نے اگر سارے سپیکنگ سکلز کے اوپر کام کیا آپ نے اگر ہر چیز کے اوپر کام کیا مائنڈ سیٹ کے اوپر سپیکنگ سکلز کے اوپر but if you miss this part اگر آپ نے اس پارٹ کو سکپ کیا تو یہ جرنی آپ کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے حالانکہ آپ اس کے باوجود بھی جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں but وہ جرنی بہت مشکل ہو جائے گی اگر آپ نے اس چیز کو کنسیڈر نہ کیا یا اس چیز کے اوپر فوکس نہ کیا تو the most important aspect جو سب سے زیادہ ضروری aspect ہے system کا وہ modeling ہے modeling کیا ہوتی ہے here ہم speech کی بات کر رہے ہیں ہم speaking skills کی بات کر رہے ہیں تو modeling کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اپنے لیے speaking model دھونڈنا ہے speaking model کون ہوتا ہے speaking model وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو as a speaker بہت اچھا لگتا ہے as a speaker بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا speaking style بہت اچھا ہے بہت amazing ہے اور اگر آپ ویسے بول پائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز ہو سکتی ہے اس کو modeling کا نام دیا جاتا ہے now آپ کا آپ کی strategy کیا ہے that کہ آپ نے اس انسان کو as a speaker زیادہ سے زیادہ observe کرنا ہے maybe ان کی ویب کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کی audios ہیں آپ نے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ observe کرتے چلے جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب وہ بول رہے ہیں تو ان کا speaking style کیا ہے ان کے facial expressions کیا ہیں ان کی hand movements ان کی body movements کیا ہیں اور ان کا speaking style کیا ہے most importantly تو آپ کو ان کو بہت زیادہ closely observe کرنا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے that you have to keep doing over and over again آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے زیادہ سے زیادہ ان کے speaking style کو grasp کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں وہ words کھیچ کے بول رہے ہیں یہاں وہ ایسے بول رہے ہیں یہاں وہ ویسے بول رہے ہیں ان کا speaking style یہ ہے اور ان کا body posture یہ ہے ان کے facial expressions یہ ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کو observe کرنا ہے پھر جب آپ خود صرف اپنے ساتھ ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے عرص جیسے انسان کی طرح بولنے کی آپ نے practice کرتے چلے جانا ہے ان کے speaking style کو match کرنے کی آپ کوئی بھی content اپنے دماغ میں تیار کر سکتے ہیں اور آپ نے ان کے style میں اس چیز کو بولنے کی practice کرتے چلے جانا ہے یہ دو steps بہت زیادہ ضروری ہیں number one observation number two جو آپ خود اس چیز کی practice کرتے رہیں گے ان کے speaking style کو grasp کرنے کی اور پھر ان کے speaking style کو match کرنے کی آپ کوشش کرتے چلے جائیں گے زیادہ سے زیادہ اس کے بعد جب آپ باہر جائیں گے اور آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی کوئی conversation ہوگی تو آپ اس انسان کے جیسے بولیں گے آپ خود سے باہر آ جائیں گے یہ ایک بہت weird چیز ہے but it actually works آپ کو خود سے باہر آنا ہوگا اور جب آپ اور کسی انسان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے mind میں یہ believe کرنا ہوگا کہ اس وقت جو انسان بات کر رہا ہے وہ آپ خود نہیں ہیں وہ آپ کا speaking model ہے اور آپ کو ویسے ہی بولنا ہے نہ صرف ویسے ہی بولنا ہے بلکہ ویسے ہی سوچنا ہے آپ کو دماغ میں لانا ہے کہ اگر میرا speaking model یہاں پر بات کر رہا ہوتا تو اس کا thought process اس کا thinking process کیا ہوتا کیا وہ بہت worried ہوتا کیا وہ speaking situation کو anticipate کر رہا ہوتا کہ he might get stuck or this or that یا کیا وہ بہت ہی ایک relaxed way میں بات کر رہا ہوتا اس کے hand movements کیا ہوتے اس کے facial expressions کیا ہوتے اس کی body movements کیا ہوتی اس کے speaking style کیا ہوتا اور آپ نے اس speaking style کو اس thinking style کو body movements کو ساری چیزوں کو mimic کرنا ہے جب آپ کسی اور کے ساتھ میں بات کر رہے ہیں یہ basically کیا ہے this is acting same like جب بھی کوئی کوئی actor جو ہے وہ کوئی بھی film کا role perform کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہوتا ہے تو وہ خود سے باہر آجاتا ہے اور اپنا role جو ہے اس کو change کر لیتا ہے وہ actor ہوتا ہے اور جو بھی اس کو movie میں role ملتا ہے وہ اس role کو perform کر رہا ہوتا ہے same goes right here آپ ایک different role perform کر رہے ہو آپ خود سے باہر آکے different role perform وہ role play کر جتنا آپ زیادہ سے زیادہ چیز کو repeat کرتے چلے جائیں گے اس انسان کی observation آپ کے speaking model کی observation then آپ جتنا زیادہ اس کے جیسے بولنے کی اس کے جیسے سوچنے کی practice کرتے چلے جائیں گے when you're by yourself جب آپ صرف خود صرف اپنے ساتھ ہیں اور practice کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں جتنا زیادہ آپ اس skill کو use کرتے چلے جائیں گے جب آپ کی اور کسی کے ساتھ conversation ہو رہی ہے اتنا یہ زیادہ آپ کے لئے easy اور آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ اپنے بکوز اب آپ ایک ڈیفرنٹ رول اختیار کر رہے ہیں وائل یو سپیکنگ اور برین ناؤ اب اس اول سپیکنگ سٹائل کو اس پرانے سپیکنگ سٹائل کو چھوڑ کر اس نیو سپیکنگ سٹائل میں آ جائے گی اور اب اس نئے سپیکنگ سٹائل کو use کرنا شروع شروع کر دے گی it's just like acting آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ سٹائل رنگ کے کچھ issues رہے ہیں جب بھی وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ کوئی سپیسیفک رول پر فارم کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہوتے جب ان کے ساتھ یہ issues نہیں ہوتے کیوں کیونکہ وہ اپنا رول چینج کر لیتے ہیں وہ خود سے ایکٹری بہار آجاتے ہیں آپ کو پوری زندگی یہ پروسس نہیں کرتے رہنا کچھ مہینوں کے بعد جتنا زیادہ آپ اس چیز کو پریکٹس کرتے رہیں گے کچھ وقت کے بعد آپ کو اس کر لیا ہو گا جو کہ اب آپ کے سب کانشیس میں پروگرام ہو جائے گا اور وہ آپ کا نیو سپیکنگ سٹائل ہوگا اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ نئے سپیکنگ سٹائل کو اس نئے سپیکنگ سٹائل کو آپ یوز کر رہے ہیں اور وہ اول سپیکنگ سٹائل اب آپ کے موڈلنگ ہے اور موڈلنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر چیز میں اپلائے ہوتی ہے کوئی ایک بہترین سنگر ہے کوئی خاص سنگر ایسا تھا جس کو موڈل کیا کوئی ایک بریلینٹ ایکٹر ہے تو اس نے ایک ایک ٹر کو موڈل کیا کوئی بریلینٹ سیکھتے ہیں جب بہت سی ایکٹیوٹی سیکھتے ہیں وہ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اور ان کو ممک کر کر کے ان کے جیسا بیہیف کر 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 کے وہ ایکٹیوٹی کو یا وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں سو موڈلنگ is something جو کہ ہر ایڈوانٹیج کیلئے یوز کر رہے ہیں جو کہ ہماری سپیچ کو اور ہماری لائف کو ٹرانس فارم کر دے گی تو آپ نے خود اپنے لئے ایک سپیکنگ موڈل ڈھونڈ ہے اور ہم لوگ جو اس سسٹم کا پارٹ ہیں وی موڈل مسٹر مائیکل اس لئے کہ ان کی پوری ویڈیوز ان کی ساری آڈیوز ہمارے ساتھ ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ سارے سکھا رہے ہیں انہیں سکھا رہے ہیں ان کی فیشل ایکسپریشن ان کی ہینڈ مووڈ ان کی باڈی مووڈ ان ساری چیزوں کو ہم بہت زیادہ کلوسلی اوبسرف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس سپیکنگ سٹائل کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں میں نے مسٹر مایکل کو ایک ڈیر سال موڈل کیا لیکن اب مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے موڈلنگ کی ہیلپ سے ایک خود اپنا نیا سپیکنگ سٹائل کر لیا جو کہ اب میرا خود کا سپیکنگ سٹائل ہے جو کہ اب میرے سب کانشیس میں یہ نیا سپیکنگ سٹائل پروگرام ہو چکا ہے اور یہ خود بخود یوز ہوتا ہے جو اب وہ سپیکنگ سٹائل کو چھوڑ کے یہ نیا سپیکنگ سٹائل میرے سب کانشیس میں پروگرام ہو چکا ہے تو یہ یوٹیوب چینل کی ایک سب سے زیادہ امپورٹن ویڈیو ہوگی بکر موڈلنگ ہے ایک 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 جو بھی انفرمیشن میں آپ کو یہاں پر پروائیڈ کر رہا ہوں یہ بیسک انفرمیشن ہے یہ بریف انفرمیشن ہے اگر آپ اپنے صحیح معنوں میں اس انفرمیشن کو یوز کرنا ہے آپ کو یہ سسٹم جوائن کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک حول سسٹم ملے گا وہاں پہ آپ یہ معلوم ہوگا کہ میں موڈلنگ کو ایسے یوز کرنا ہے میں موڈلنگ کو ایسے پریکٹس کرنا ہے ان سکلز کو میں نے یوز کرنا ہے تو وہ آپ کے لئے ایک ہول سسٹم ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس سسٹم کو یوز کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنی سپیچ کو ٹرانسفارم کرتے چلے جائیں گے یہ یوٹیوب ویڈیوز آپ کے لئے بہت ہلپ فل ہوں گی پورا پروگرام ہوگا ایک سپیکنگ ایک سپیکنگ ٹرینر ہوگا تو وہ آپ کے لئے پورے پروسس کو بہت سمپل بنا سکتا ہے بہت ایزی بنا سکتا ہے اور آپ کی جرنی بہت زیادہ فاسٹ ہو سکتی ہے جتنا زیادہ ان ساری چیزوں کو یوز کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ موٹیویٹ ہوں گے سسٹم کو جوائن کرنے کیلئے بکرس آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے یہی وہ سسٹم ہے جو کہ میرے لئے ضروری ہے جو کہ مجھے جو کہ میرے لئے اس وقت کی ضرورت ہے جو کہ مجھے جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں ایس سپیکر مجھے ایک ایک سپیکر بنا پائے گا اور میں خود اپنی زندگی کو اور اپنی لائف کو ٹرانس فارم کر پاؤں گا یہ ویڈیوز آج جس گیو یو آب آف ٹیسٹ جو بھی میں ویڈیوز یہاں پہ یوٹیو پہ اپلوڈ کر رہا ہوں یہ صرف اس پورے سسٹم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے it's just a taste so you can see آپ اس کو اپنے لئے use کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ use کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ خود کو ٹرانس فارم کرتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کو اگر ایک ہول سسٹم زیادہ سبسکرائب آ تو دس چینل اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو واقعی اس چیز کی ضرورت ہے ان کے پاس کوئی hope نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے وہ بہار نہیں آسکتے یا جو کہ ان کے ساتھ پوری زندگی stay stay کرنے والی ہے so this video is to give them hope نہ صرف hope to get out of stammering but hope کہ آپ ایک excellent amazing one of the best speakers بن سکتے ہیں so like share and subscribe more and more اور آپ لوگوں سے next video میں ملاخات ہوگی and thank you